بادشاہی مسجد بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری بڑی اور دنیا کی پانچ بھی بڑی مسجد ہے یہ مسجد سولہ سو اکتر سے سولہ سو سے ہفتر کے دن میں تعمیر کی گئی یہ مغلق حکمرانوں کے دور میں اورنگ زیب آلمہی مشہور بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروا دیتی یہ پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں ہے اور ہر سال دنیا کے بہت سے ممالک سے لوگ اس خوبصورت مسجد کو دیکھنے آتے ہیں یہ مسجد 313 سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا ریکارڈ حاصل کر چکی ہے ایک لاکھ نمازی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں جب برنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا اس نے پاچھائی مسجد میں 1799 میں اپنے پورچ کو رکھا یہاں اس نے کھوڑوں کو باندھا 1857 میں برطانیہ جب پرسگیر پر قابض ہوا برطانیہ نے 89 سال تک حکومت کی اور اس کے بعد 1947 میں پاکستان کی حکومت نے اس مسجد کی دیکھال کا زمان پھایا 1949 سے 1960 تک اس کی دوبارہ مرمت کی گئے جس پر قصید رقم پرچ ہوئی باچھائی مسجد لاہور میں شاہی کی علاقے قریب واقع ہے یہ مسجد بڑی آلی شان اور وسیع و عریض ہے اس کے چاروں کونوں میں بہت انچی انچے مینار ہیں مینار پر چڑھنے کے لیے بقائدہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے سیڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان چڑھتے چڑھتے تھک جائے اس مسجد کے درمیان میں ایک بہت بڑا خوض بھی ہے مسجد میں تین بڑے بڑے سنگ مربر کے گنبت ہیں ان پر مینہ کاری اور گلکاری کی ہی ہے جسے دیکھ کر مغلیہ راج کی یاد تازہ ہو جاتی ہے مسجد میں جاؤ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاریگر ابھی اسے بنا کر باہر نکھے ہیں مسجد کے باہر ڈاکٹر علامہ کی والکہ مزار ہے اس پر سنگ مربر کا گنبت بنا ہوا ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے پچاس سیڑیاں چڑھنی بڑتی ہیں یہ سو پتھر کی بنی ہوئی ہیں سیڑیوں سے آگے ڈیوڑی ہے ٹیوری کے اوپر مسلمانوں کے بزرگوں کی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں لیکن لوگ زیادت کرتے ہیں اس مسجد میں اید الفطر اور اید الالزہ کے دن لوگ دور دور سے آ کر نماز پڑھتے ہیں یہ مسجد کچھ 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 بھر جاتی ہے لوگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری طرح چھوٹے دروازے سے باہر نکلتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر خوشی میں ایک دوسر سے گلے ملتے ہیں